بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے پاکستان میں کئی جگہوں پر ان وسائل کی موجودگی کی خبریں ملتی رہتی ہیں اور ان جگہوں سے ان وسائل کو نکالنے کے لیے سنجیدگی سے کام بھی کیا گیا مگر ان کوششوں کے باوجود ہمیں کوئی خاطر خواف فائدہ نہیں ہوا یا مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے ان کوششوں کو ادھورہ چھوڑ دیا گیا دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا صوبہ سندھ گیس جیسی نعمت سے مالا مال ہے یعنی صوبہ سندھ میں تیل اور گیس بڑی مقدار میں موجود ہے اسی طرح پنجاب کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صوبہ میں تیل اور سونے کے بڑے زخائر موجود ہیں پاکستان بننے سے پہلے اٹک میں تیل ملا تھا اور راولپنڈی میں اٹک ریفائنری بھی موجود ہے دوستو یہ واحد فیکٹری تھی جو پاکستان کے حصے میں آئی سندھ اور پنجاب کے علاوہ بلوچستان میں بھی مادنیات کے بڑے بڑے زخائر موجود ہونے کا اندیہ دیا گیا صرف ریکوڈک میں تانبے اور سونے کے زخائر پر بات کی جائے تو آج تک اس کی مالیت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا دوستو یہ زخائر تقریباً سو مربع کلومیٹر کے ایریا میں موجود ہیں جو کمپنیاں مادنی دولت نکال دی ہیں ان کو تقریباً ستر سے پچھتر فیصد حصہ دینا پڑتا ہے جبکہ اس مادنیات کے اصل مالک کو صرف پچیس سے تیس فیصد حصہ ملتا ہے لیکن ریکوڈک میں پاکستان اور غیر ملکی کمپنی کے درمیان جب تنازہ ہوا تو عالمی عدالت سے رجوع کیا گیا جہاں وہ کمپنی اپنے حقوق میں فیصلہ لینے میں کامیاب ہوئی مگر معلوم نہیں کہ ریکوڈک پر کس کا زور چل رہا ہے دوستو مادنیات تلاش کرنے والی ایک اسٹریلوی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں بڑی مقدار میں سونا موجود ہے کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ اکثر دریاؤں اور ندی نالوں سے ریت کو چھان کر سونے کے ذرات حاصل کرتے رہتے ہیں دوستو یہ ندی نالے پہاڑوں کے درمیان سے بہتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے سمندری حدود کے بارے میں بھی ایکسن کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے سمندر میں اتنا تیل موجود ہے جتنا کوئیت کے پاس موجود ہے دوستو اسی کمپنی نے پاکستان کے سمندری حدود سے یہ تیل نکالنے میں دلچسپی ظاہر کر رکھی ہے ایسی بڑی کمپنیاں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتی ہیں یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا نے ہمارے سمندروں میں بھی ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے مگر اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں اٹھایا جا رہا جس طرح سے اٹھایا جانا چاہیے تھا دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ پاکستان کے پاس موجود ہے پھر بھی پاکستان ان مادنیات کو کیوں نہیں نکالتا اور اپنے کرزے ختم کیوں نہیں کرتا دوستو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نہ صرف پاکستان کے کرزے ختم ہو جائیں گے بلکہ تقریباً سو سال تک پاکستانی ٹیکس فری زندگی گزار سکتے ہیں لیکن دوستو اس وقت ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا ہم پر موجود کرزے نے ہمیں بری طرح پھنسایا ہوا ہے ہم اس کی وجہ سے غیروں کے شکنجے میں ہیں اور ان سب مادنی وسائل کو نکالنے کے لیے بھاری سرمایہ داری کی ضرورت ہے جبکہ پاکستان کے پاس بجٹ کے لیے بھی کرزہ لینا پڑتا ہے دوستو ایسا وقت ضرور آئے گا کہ جب مادنیات ہمارے کام آئیں گی مگر یہ کام فوری طور پر نہیں کیا جا سکتے یہاں فسادی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ناکامی کی صورت میں قوم کو حکومت کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت مادنیات کو نکالنے میں دلچسپی نہیں رکھتی کیونکہ ناکامی کی صورت میں اگلا الیکشن ہاتھ سے نکل جاتا ہے حال ہی میں پاکستان کے سمندر میں تیل کے لیے ڈرلنگ کی گئی حکومت اس معاملے پر بہت سنجیدہ تھی اور بڑی بڑی کمپنیوں نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ یہاں بڑی مقدار میں تیل موجود ہے جب ڈرلنگ ختم ہوئی اور تیل کے زخیرے کا اندازہ لگانے کے لیے جانچ پردال شروع ہوئی تو امریکی نیوی نے ایران کو نشانہ بنانے کی خاطر بہرہ عرب میں پیش قدمی شروع کر دی اور جیسے ہی پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ تیل نکالنے میں ہم ناکام ہو چکے ہیں تو آپ سب اندازہ لگائیں کہ جس زور و شور سے امریکی نیوی ہماری طرف بڑھ رہی تھی اچانک ہی ٹھنڈی پڑ گئی اس کے بعد پاکستان نے ڈرلنگ والا علاقہ پاکستان نیوی کے حوالے کر دیا اور اب اللہ جانے کہ واقعی وہاں سے تیل نکلا یا نہیں دوستو ایک بات دہ ہے کہ امریکی رویہ دیکھتے ہوئے پاکستان نے جو کیا وہی ہمارے لیے بہتر تھا پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے میں بھی ایسی مشکلات پیش آئی تھی پاکستان کو دشمن نے بڑی محنت کے بعد اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہیں ایسے میں ہمارے دشمن کیسے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جس رفتار سے کمزور کیا گیا ہے قوم کو چاہیے کہ چاہے وہ کوئی بھی حکمران ہو جو مادنی وسائل کو نکالنے کی کوشش کرے اس کا ساتھ دیں یہاں میں کسی کا نام نہیں لے رہا لہٰذا سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں میں نے صرف اس فرد کا کہا ہے جو ظاہر ہے پاکستان کی بہتری شاہتا ہو جو مادنی وسائل کو نکالنے پر پیسہ خرچ کرے گا اور اس کے علاوہ قوم کو چاہیے کہ میڈیا پر بیٹھیں اینکروں کی باتوں پر کم سے کم یقین کیا کریں عالمی طاقتیں ایک طرف طاقت کا استعمال کرنے کی دھمکی دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف میڈیا میں پیسہ خرچ کر کے اسی ملک کی قوم کو اپنے ہی محسنوں کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں دوستو پاکستان کو ان مادنی وسائل کو نکالنے کی ضرورت تو ہے ہی مگر اس سے پہلے پاکستان کو ان اقدامات کی ضرورت ہے کہ جن کا ذکر آگے میں کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہم عالمی طاقتوں کے دباؤ سے نکل سکیں ان عالمی طاقتوں کی نظر پوری طرح پاکستان کے مادنی وسائل پر ہے ایک جگہ سے بھی پاکستان کو اگر کامیابی ملتی ہے تو پاکستان کو اتنا کچھ حاصل ہو جائے گا کہ پاکستان بہ آسانی اپنا کرزہ ختم کر لے گا لہٰذا عالمی طاقتوں کو یہ بات قطن قبول نہیں ہے ملک کو کرزوں کی دلدل سے نکالنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان درامداد پر توجہ ہوتے پاکستان کی سمندر سے مچھلی اور جھینگا بڑی مقدار میں پکڑی جاتی ہے مگر ناکست انتظامات کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے دوستو پاکستان کو اسے ایک انڈسٹری کی صورت دینا ہوگی تاکہ عالمی میار کی پیکنگ کی جائے اس سنت میں پاکستان کو انتہائی کم سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے جبکہ اس کا فائدہ دیر پا ہوگا دوستو اس کے علاوہ سیاحت کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے جس کے بعد کئی ملکوں کی کرنسی پاکستان آ سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے صرف دو ہزار اٹھارہ میں تقریباً سولہ لاکھ کروڑ روپے صرف سیاحت سے کمائیا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں سیاحت کو فروغ دینا بھی شامل ہے سیاحت بحال ہونے کے بعد پاکستان کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ عالمی برادری کو یہ یقین ہو جائے گا کہ پاکستان میں دہشتگردی ختم ہو چکی ہے اور پاکستان کی افواج نے دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے بہترین کارکردگی دکھائی ہے دوستو اس کے علاوہ کھیلوں کو فروغ بھی ملے گا آج کل پاکستان کے گلابی نمک پر بھی سوشل میڈیا پر بہت باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ قوم کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے احساسیں ہمارے لیے کتنے اہم ہیں گلابی نمک بھارت کو انتہائی سستے ناموں دیا جاتا ہے اور بھارت اس کی پیکنگ عالمی میار کے مطابق کرتا ہے اور مغرب ممالک کو انتہائی مہنگے داموں فروغ کرتا ہے دوستو امید ہے کہ سوشل میڈیا پر برپا زور و شور حکومت کو اس طرف توجہ دینے پر مجبور کر دے گا کہ پاکستان اپنے گلابی نمک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھا لے گا دوستو پاکستان کا صوبہ سندھ کئی قسم کی خجور پیدا کرتا ہے مگر آدھی سے زیادہ خجور خراب ہو جاتی ہے باقی اس طرح اٹھا کر دوسرے ممالک کو انتہائی سستے داموں فروغ کر دی جاتی ہے پھر یہی خجور دوسرے ممالک بہترین پیکنگ کے بعد واپس پاکستان کو مہنگے داموں بیشتے ہیں اگر یہاں ایسے کارخانے لگ جائیں کہ ان چیزوں کی پیکنگ عالمی میار کے مطابق ہو سکے تو یہ اقدام آنے والی نسلوں پر احسان ہوگا دوستو ان اقدامات سے حاصل کردہ منافع کسی بھی طرح سونے چاندی یا تیل جیسی نعمت سے کم نہیں ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان اقدامات میں تھوڑا وقت لگتا ہے دوستو علاقائی سمندروں کے پروگرام برائے بحری گورننس اور منیجمنٹ کے جدید خیال کو عملی جامع پہنانا ہوگا دنیا کا ستر فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے جس کے ذریعے دنیا کی تقریباً اکیانوے فیصد تجارت ہوتی ہے جسے بلیو اکانوی کی نئی استرحہ دی گئی ہے سمندر کے اندر قدرت نے خوراک کے زخائر کے علاوہ قیمتی خزانے چھپا رکھے ہیں جس سے پاکستان استفادہ کر کے نہ صرف اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے بلکہ روزگار کے بھی بڑے پیمانے پر مواقع پیدا ہو سکتے ہیں دوستو سمندر 32 فیصد ہائیڈرو کاربنز فراہم کرنے کے علاوہ بائو ماس انرجی اور دیگر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کا بیش قیمت ذریعہ ہے اس سے خوراک اور روزگار میسر آتا ہے سیاحت تجارت کا بڑا حصہ بھی اس سے جھڑا ہوا ہے دنیا کی تقریباً 60 فیصد آبادی ساحل اور سمندروں کے 100 کلومیٹر کے دائرے میں آباد ہے اس سے سمندروں کی معاشی اور قدر و قیمت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے ساحل اور سمندر سے جوڑی اس معیشت کو بلیو اکانومی کا نام دیا گیا ہے یہ نام گنٹرپالی نے 2010 میں اقوام متحدہ کی پائیدار ترقی کے موضوع پر منقضہ کانفرنس میں متعرف کروایا تھا ماہرین کے مطابق بحرِ ہند سیاسی اور معاشی لحاظ سے بے حد اہمیت رکھتا ہے سمندری راستوں کی حفاظت دفاعی خودمختاری اور معاشی مواقع کے نکتہ نظر سے بہت اہم ہے جس کے لیے خطے میں اس تحکام ناغذیر ہے ایٹلانٹک اور پیسیفک کے بعد بحرِ ہند دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے اور اس کے کنارے آباد ممالک کی آبادی کی ترقی اور بقا سمندر پر منحصر ہے یہ افریقہ، آسٹریلیا اور ایشیا کے ساحلوں کو جوڑتا ہے اسی طرح یہ دو سمندروں کے درمیان معاشی اور تجارتی اور سفری شہرہ بھی فراہم کرتا ہے بہرہ روم، بہرہ احمر، باب المندب، نہر سویس اور ملاقہ کے بحری درے سے ہوتے ہوئے پیسیفک سمندر تک یہ بہت اہم بحری تجارتی راستہ ہے جو دنیا کی معاشی شہرہ کی حیثیت رکھتا ہے دوستو یہ یورپ اور امریکہ کو مشرقِ وسطہ، افریقہ اور مشرقی ایشیا سے جوڑتا ہے پاکستان بحرِ ہند کے ساحلی ممالک میں سرے فیرست ملک ہے جس کی مکران کے ساحل پر سمندر کے ساتھ سرحت ایک ہزار پچاس کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے جہاں بڑے خصوصی اقتصادی زون ہے پاکستان سمندری تجارت پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے ایکنومک زونز ہماری زمین کے تقریباً 40 فیصد ہیں اس لیے ان کو بروے کار لانا بہت اہمیت رکھتا ہے دوستو یاد رہے کہ دنیا کے 80 فیصد تجارت سمندری راستے سے ہی ہوتی ہے دوستو یہ تو تھی ڈاکٹر علی کی رائے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ ہمارس